ہاتھ کا الٹا حصہ انسان کے باطن کا عقص ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے ہاتھ کا الٹا حصہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے جس انسان کے انگلیوں کے بیچ میں کروٹ کے نشان زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کریئٹیو محنتی ہنرمند چوشیلے اور جذباتی ہونے کی دلیل ہے جس انسان کے ناخون چوڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑے دل ہونے اور بڑی سوچ کے مالک ہونے کی نشانی ہے جس انسان کے ناخون تنگ ہوتے ہیں تو یہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنی سوچ کو جلدی بدلاتے نہیں اور جس انسان کے ہاتھ کی پشت پہ دل کا نشان ہوتا ہے تو یہ تنقید ہونے کی طرف اشارہ ہے لوگ ان پہ تنقید کریں گے لیکن اگر وہ دل سن فنگر کے نیچے ہے تو یعنی تنقید ان کی محنت پہ ہوگی اور یہ محنت سے جیر کے زمانہ حاصل کر لیں گے لیکن دل اگر زہل کی فنگر کے نیچے ہے تو یہ نظر حسد کی طرف اشارہ ہے ایسے انسان کو روز چاروں کل اور آیتل کرسی پڑھ کے دن کا آغاز کرنا چاہیے جس انسان کے الٹے طرف پہلی فنگر کے نیچے دل ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ کسی خواہش میں آکے اپنی منزل کو گوا سکتا ہے ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے اموشنل فیصلوں سے دور رہے لیکن جس انسان کی چھوٹی فنگر کے نیچے الٹے ہاتھ کی طرف دل ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ محبت میں کسی ایسے انسان کو پائے گا جس کو قسمت والا بنا دے گا جس انسان کے انگوٹھے کے نیچے الٹے طرف دل ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ محنت اور ہنر سے زمانے میں اپنا ایسا مقام بنا لے گا جس پہ تادے لوگ فخر کرتے رہیں گے شادی انسان کی نسل بڑھاتی ہے اور اچھے انسان سے شادی کرنا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے تب ہی اللہ کے کرم سے ہم نے مہربان شائی دفتر آپ کے لئے قائم کیا ہے اگر آپ اپنے لئے اچھا اور نیک رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان شائی ڈوٹ کوم پہ آئیں اپنا فون فل کر کے اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کی لا تعداد اچھے رشتے موجود ہیں اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے پھر سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے رشتے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گول پر ایسٹور پہ موجود ہیں وہاں پہ بھی فون فل کر کے دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو آباد رکھی